سچ تو ایک عالمی صفت ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت عالی چیز ہے تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے السدخ و جنجی والکذب و یحلک سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حلا کرتا ہے آپ تشریف میں جا رہے تھے آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ آپ نے اس دور پر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر آواز ہے یا رسول اللہ پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھا ہرنی وہ بندی ہوئی رسی کے ساتھ تو آپ اس کے قریب گئے کیا ہوا کہیں آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لائے ہے میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتے ہیں اب وہ پرائی چیز ہے تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دیں جہنم تو آپ نے اس کی رسی چھوٹ کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور اب وہیں بیٹھے رہے کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کے آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوگی تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا وہ خود وہیں بیٹھ گئے تھوڑ دیر ہوئی تو وہ آئے گئے شکاری جو انہیں شکار کیا تھا تو آپ نے کہا ان کا نام کوئی نہیں موجود تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے آپ پوری کریں گے کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہ یہ ہرنی مجھے ہدیعہ کر دی کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے کہ بس مجھے ہرنی سے کب لے لیں تو آپ نے اس کی رسی کھولی کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موجھ گا سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حلا کرتا ہے تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا اور چار قدم دوڑی پھر پیشے مڑی پھر آپ کو دیکھا پھر یوں سر جھکایا پھر آگے گئی پھر تھوڑی دور گئی پھر اس یوں پیشے مڑی پھر آپ کو دیکھا پھر یوں سر جھکایا جہاں تک وہ نظروں سے اوجلنے ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا تمہیں نہیں دیکھا